یہ رہے ہیں میرے ڈیڈی جو کہ پنجاب سے آئے ہیں تو آگے کے باتیں جو ہے ڈیڈی کریں گے آپ سے ہلو ویورز کیسے ہیں آپ کیسی طبیعت ہے آئے ہاپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو میں نیو بلوگ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں بہت زیادہ بیزی تھا تو اس وجہ سے میں بلوگ نہیں بنا پایا تو میں آج شام کے چھ بجرے تو میں بلوگ کو کنٹینیو کر رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کریسمیس کا منت ہے تو اس وجہ سے مصروفیت کافی زیادہ ہے کریسمیس کے منت کی وجہ سے تو آئے ہاپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو فیلال میں اپنی وائف کو لے کر تھوڑا ونڈو شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ کل میرے آ رہے ہیں سسرال والے تو بھائی کے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور سسکرائب کی ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی امید آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی ہم چاہ رہے ہیں شاپنگ کرنے کیونکہ کل آ رہے ہیں میرے مائکے والے تو میں نے سوچا ان کے لیے کچھ لے لیں تو اسی طرح آپ مل ساتھ بنے رہے گا موسیقا 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 موسیقی 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 ربی ہم فائنلی پہنچ گئے ہیں ہم جا رہے ہیں بہت سپیٹ سے ہم چل رہے ہیں کیونکہ ٹائم اتنا ہے ٹائم کافی شورٹ ہے ہمارے پاس چینل کو سبکرائب کرنے بغیر نہیں جائیے گا لائک بھی کیجئے اور ہم امتیاز کے اندر جانے لاؤنے ہیں مجھے نہیں پتا میں پہلی بار شوٹ کر رہا ہوں امتیاز کے اندر دیکھتے ہیں امتیاز کے اندر جو ہے گیمرا نہ ہوتا ہے یا نہیں امتیاز کے بعد جو ہے کوشش کریں گے ہم امتیاز کے اندر شوٹ کریں تو گائز ہم فائنلی بہر آ چکے ہیں اندر شوٹ کرنا تو اس وجہ سے ہم شوٹ نہیں کر پائے تو ابھی آپ کو ملتے ہیں تو گائز ہم آئے میں ہیں تھوڑا اپنی منی کی شوپنگ کے لیے منی کی کیپ لینی تھی گائز آپ پتائیں کون سی منی کی کیپ لینی چاہیے تو ہم آئے میں ہیں ہم آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں کہ دکان والے جو ہیں یہ انکل ہیں جو کو لائک کریں ان کا یہ پروڈک ہے آپ دیکھیں یہ بہت اچھی یہ ہم نے پروڈکٹ دیکھا تھا چھوٹی کے لیے اور کافی ڈسکاؤن میں ہے یہ یہ 200 یہ 200 ہے ہی زو ہیلو 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 شوائل کر لے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں تک جاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں کیونکہ ہم لوگ آپ کے لیے اتنی میند کرتے ہیں روڈوں کے اوپر بلوکس بنانا کوئی آسان کام ہیلو لیکن یہ آپ کا پیار ہے آپ کی پیار کے لیے ہم یہ وڈیس بناتے ہیں جیتنا ہوتا ہے شیئر جاتے ہیں ہم گھر جا کے بارد کریں گھر جا کے پھر آپ کو ملتے ہیں ایک بھ transactions فائم مہین وہ دوکان الفائن اسمان نام ہے اس کا یہ ہماری گلی کے کورنر پر دکان ہے یہ جو ہے میرا بیس فرینڈ بھی ہے اب باقی باتیں یہ ہی بتائے گا موسیقی ویورس آرشب بہت سسکے تھے اور گیاز کا بھی بہت سک چل رہا ہے تو اسی لئے چلدی میں بس تبھی یالو ڈلہی بنا رہا ہوں فرائی تو اسی طرح آپ کو ایشتر بنی دیئے گا ایسے تو مجھے پتہ آپ لوگوں کو آتے ہی ہوگے لیکن یہ میں پری ریسپی سے بنا رہا ہوں جیسے مجھے یادتے ہیں رائز کپسیں میں دیکھیں بھی آز رکھیں ہیں لیکن ابھی تب انہیں ڈاؤن میں ہوئے کیونکہ کیس کا پوٹ میں اپنے مسالہ ڈال جائیں ہوں دعا کریں آج میرا کھانا بنی جائے ہم لوگ دا مسالہ پریز کرتے ہیں ایسے فراب ہی ہوتا آج میرا کھانی مسالہ ڈال جائے آج میرا کھانی مسالہ ہم سکتے ہیں آج ملین آج ملین پھاریا سلو اول ام ملین آبا آج میں ہم آجر دانے یہ کیونکہ ہمیں نیستی کم کون سکتے ہیں ہمیں پر ملین پہتے ہیں ہمارا کھانا تیار ہو ہوتا ہے بس اس کو پانچ میں پور بنایے ملین جیسے میں باہر جیاوا تھا تھوڑا بیزی تھا اس وجہ سے جو ہے میں نے اپنی وائف کو کیمرہ دیا تھا ویلوگنگ کرنے کے لیے کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج بہت شوٹلی ویلوگ بن سکے گا کیونکہ آج ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا اپنے ڈیڈی کو لینے پنجاب جو کہ پسٹیشن پر میرا انتظار کر رہے تھے تو اس وجہ سے جو ہے میں ان کو لینے چلے گیا تھا تو اور دوبارہ جو ہے وہاں پہ کافی مجھے ٹائم لگ گیا تو ان کو میں یہاں پر لے کر آیا میں آپ کو ابھی ملواتا ہوں اپنے ڈیڈی سے جو پنجاب سے آئے ہیں یہ رہے میرے ڈیڈی جو کہ پنجاب سے آئے ہیں تو آگے کی باتیں جو ہے ڈیڈی کریں گے آپ سے یہ مو سے سوپاری نکال کے بات کر رہے ہیں بابا اس کے مو میں پائداشی سوپاری ہے یہ تو اتلا ہے ڈیڈی آپ بتائیں کہ پنجاب میں کیسا موسم ہے کیسی طبیعت کیسی ہے آپ کی طبیعت ہے اب خدا حمد کا شکر ہے کہ اب ٹھیک ہے نارمل ہے اور پنجاب کا موسم کراچی کے موسم سے بہت اچھا ہے تھنڈا موسم ہے اور رات کو بھی سردی زیادہ ہوتی ہے دن کو صبح سردی ہوتی ہے دپیر کے ٹائم پہ دوپ نکل آتی ہے تو اتنی سردی نہیں ہوتی لیکن کراچی میں آیا ہوں تو ایسے ہی سنگل کپڑوں میں ہی گوم رہا ہوں کوئی سردی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گرم موسم ہے اور طبیعت بھی میری اب اتنی صحیح نہیں ہے کیونکہ عمر کے حساب سے سیمیٹی ٹوئیئرز ہو گئے ہیں سال دہتر سال کی میری عمر ہو گئی ہے پھر بھی میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی حمد طاقت دی ہے کہ میں ادھر ادھر آتا جاتا ہوں سب کو ملتا ہوں پنجاب جاتا ہوں جہاں بھی مجھے جانا ہوتا میں چلا جاتا ہوں یہ خدا ان کا بڑا آسان ہے کہ اسے مجھے اتنی طاقت دی ہے اوکے اور ڈیڈی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اسٹیشن میں گاڑی میں آتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نہیں مسئلہ تو نہیں ہوا میرے پاس برت بھی تھا لیکن ایک مسئلہ ہوا کہ برت میرا بیچ والا تھا اور اس میں نہ تو آدمی بیٹھ سکتا ہے جی نیچے ہمارے جو سیٹوں کے سنٹر میں جگہ تھی وہاں پہ لیڈیز لیٹ گئیں اور نیچے ہم اتر بھی نہیں سکتے تھے جگہ بھی اتنی تانگ ہو گئی اور ان بچاروی کے پاس سیٹیں نہیں تھی تو ایک ان کے ساتھ جوان لڑکی تھی اور اس کو بہت نید آئی تھی کبھی ادھر ٹیک لگا کے سو تھی کبھی ادھر ٹیک لگا کے سو رہی تھی تو میں سیٹ سے اترا نیچے تو میں نے اس کو بیٹھا تو اوپر چلی جائے تو سو جا جہاں پہ تو کہنے لگے انکل پھر آپ میرے برکس پہ جہاں پہ میں بیٹھئی تھے میں نیچے بیٹھ گئے میں نے اس کو سونے کے لیے سیٹ دے دی پھر وہ صبح اٹھی پھر کہنے لگی انکل اب آپ اوپر چلے جائیں وہ نیچے آ گئی تو میں نے اچھا سفر کیا اچھا تعاون بھی کیا دوسروں کے ساتھ لیکن جب وہ اسٹیشن پہ اترے وہ اتنا بھی انہوں نے نہیں کہا کہ بھی تینکیو آپ نے مارے ساتھ اتنا تعاون کیا اتنے اچھے طریقے سے مارے ساتھ رہے لیکن انہوں نے اتنا بھی نہیں جاتے دفعہ انہوں نے سلام تک نہیں لی کہ خداحافظ بھی نہیں کیا کہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا باقی سفر اچھا گزر گیا سردی نہیں تھی وہ مسلم بالکل ٹھیک تھا کمبل میں لے کے آیا تھا پنجاب سے رات کو اوپر لینے کے لیے لیکن سردی نہیں تھی اس لیے میں نے کمبل اڑا ہی نہیں تو ایسے ہی بس لیٹا رہا کیونکہ میں نے ویسے جو شلوارک میں پہنا تھا وہ گرم تھا اور اوپر میں نے جرسی پہنے گئے تو کمبل کی ضرورت نہیں پڑھی رات گزر گئے اور صبح جب ہم کراچی آئے تو گرمی تھی جرسی بھی اتارنی پڑ گئی وہ بھی اتار دی اب میں سنگل کپڑوں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ گرہ میں سارا تھنڈک ہے ہی نہیں ہے کراچی کا موسم ابھی تک تھنڈا ہوا ہی نہیں ہے لیکن پنجاب میں تھنڈا اچھا موسم ہے بہت مزدار موسم میں صحیح دو تری بولتے ہیں کہ میری بیٹی کے بیٹے کی بیٹی ہے تو خدا نے مجھے اتنا اچھا موقع دیا کہ مجھے اتنی زندگی دی کہ میں نے بچوں کے بھی آگے بچے دیکھے ہیں تو خدا ان کا بہت شکر ہے اور یہ میں نے پکڑی ہوئی ہے یہ چھوٹی سے ننی سی بیٹی ہے یہ میرے نواسے کی بیٹی ہے تو خدا نے مجھے اتنا موقع دیا اور مجھے اس لیور پہ لے کے آیا اور خدا ان کا بہت شکر ہے آج کا بلوگ میں یہی پہ اینڈ کرتا ہوں امید ہے آپ کو بلوگ میرا پسند آیا ہوگا نہیں اگر پسند آیا ہے نہیں تو لائک کر دیں شیئر کر دیں فرنس کے ساتھ اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا چینل کو بھائی کا چینل ہے یار سپورٹ کرو بھائی کو اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں بھائی کو یاد رکھیں کیپ سپورٹنگ کیپ سمائلنگ کیپ لووگ اگلے نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ